اسلام علیکم بیورز یادف صاحب پہلی بات تو بھائی میرے تھوڑی آپ جاتی کر گئے ہیں میرا غیلہ بھی سال مکمل بہ مشکل ہوا تھا جب میں بہت تند اور تیز آواز اٹھائی تھی اور یہاں تک کہ میرے جو ساتھی میرا حلقہ عباب ہے وہ بھی چونکائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار اٹس ٹو ایرلی ابھی نہیں یہ بہت زخم خردہ ملک ہے اس کو بہت بری طرح لوٹا گیا ہے اور میں تا ہمبل سٹونٹ اف اکنومکس میں اس کو سمجھتا بھی ہوں اس کو تسلسل کے ساتھ لوٹا گیا اور میں ان زمانوں میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ پاکستان اگر ایک انسانی جسم ہے تو اس میں جتنے مسام ہیں اتنے ہی سٹینلس سٹیل کے سٹراز لگا کے اس کا خون چوسا گیا ہے سو پھر میں نے اپنی لگا میں کھینچی اور میرے فرسٹریٹ ہونے کی وجہ ظاہر ہے وہ یہ تھی کہ لوگ میں جس لکیلٹی میں رہتا ہوں پہوار کی یہ اچھے متماول لوگوں کا اٹس اگیٹڈ کمیونٹی تو وہ ایک ایسا دن تھا جو میں ریکارڈنگ کیلئے جا رہا تھا جو کہ میں بالکل نہیں جاتا وہ ایک پروگرام میرے مطابق وہ ہمارے آفس میں ہوتا تھا اس وقت تو میں نکلا تو پہلی بار اس سمال بیوٹیفل گیٹڈ کمیونٹی مجھے تین بار مین گیٹ تک جاتے ہوئے روکا گیا اور لوگوں نے جس طرح مجھ سے بات کی تو میں اویسلی میرا ریکشن تھا چونکہ بیسیکلی کمیٹمنٹ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ ملک کے ساتھ اور ملک کیا ہے ملک پہاڑوں دریاؤں سمندروں کھیتوں کھلیانوں باغوں یہ ان کا مجموعہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں پڑی ہے یہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کوئی بھی سینسٹیف انسان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کو اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کوسچن مارک بن گیا ہے تو وہ پرووک ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو ذاتی مسئلہ ہو ٹھیک رییکٹ کیا اب بھی اور ایک اور بات میں بتاؤں میرا رول صرف اتنا ہے ایم لائی کا کیمرہ ہم کوئی دانشور لوگ نہیں ہیں آج کل زمانے آج کل کے زمانوں میں ہم جیسے ملکوں میں بانچ ملکوں میں دانشور نہیں پیدا ہوتے ہم کومنٹریٹرز ہوتے ہیں ہم کچھ ایسے رننگ کومنٹری نہیں ہوتی بال ٹو بال بندہ کو کومنٹ کر رہا ہوں آپ اچھا اگر آپ نے چھکا لگایا ہے جو کومنٹری کر رہا ہے وہ اس کی تعریف کرے گا اگر آپ فہماکت کی وجہ سے یا جو بھی مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے اٹھو جو بندہ گئے گئے یا اچھا تو اس طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے باپ کا اولاد کے ساتھ یہی تعلق ہوتا ہے اگر اس کے ریزلٹس ٹیڈ آ رہے ہیں اس کے گریٹس ٹھیک آ رہے ہیں تو بندہ اسی طرح پھر سرزنش بھی کرتا ہے اپریشیٹ بھی کرتا ہے تو یہ پیرلل ہے اچھا یہ جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹو این ایکسٹنٹ میں اس کو ہونی کرتا ہوں عمران خان میں دو تین خوبیہ ہیں جنہیں میں ذاتی دور پر چکے جانتا ہوں میں کیا دنیا باقی سارے لوگ بھی جانتے ہیں فوکسٹ آدمی ہے مہنتی آدمی ہے فیننشل ہائیجین اس کا میں فیننشل ہائیجین کیا بات کر رہا ہوں وہ اس کا کوئیسٹن کرنا کو انتہائی بددیا نہ تاگمی ہاں میرے دائیں بائیں اور یہ ہوتا ہے لیکیج اور پلفریج جو ہے دنیا میں رکتی نہیں ایک خاص حد سے آگے نکل جائیں تو پھر وہ ناہلی شمار ہوتی ہے ادوائیس آپ گھر میں بھی لیکیج اور پلفریج کو روک نہیں سکتے میرا ذاتی تجربہ ہے اور ظاہر ہے میں نے زندگی میں اپنا ہی نہیں ہے اپنے بہن بھائیوں دو سناب آپ کے گھر میں بھائی دیکھتا ہوں ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی میل فی میل ڈال کے وہ آٹھ دس ملازم ہوں گے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں تو سمجھ آگئی ہے مدت نے بھیٹ گئی کہ بھائی یہ بھی بددیانتی اور خیانت ہیں اگر آپ کا کوئی ملازم بہشیانہ طریقے سے سبزی بھی چھیل رہا ہے یا کوئی چیز ضائع کر رہا ہے وہ پانی ضائع کر رہا ہے اگر باہر گاڑیاں دھو رہا ہیں رائیور ہمارے میں پوری کمیونٹی میں شاید آئیم دو انلی ون جو بہت کیفلی واش کرتا ہے کہ جب گاڑیاں دھو رہی ہوتی ہیں پانی کا ایک کترہ بھی ضائع نہ ہو جو بہت بیسک ضرورت ہے وہ کرو ٹائرز مگرہ ساف کرو باقی کسی چیز میں برطن میں بالٹی میں پانی ڈال کے رکھو یہ کھلا پائپ چھوڑ دینا ہے سو لیکیج پیلفری جاہاں انسان ہوگا اچھا وہ تساہل سے بھی ہوتی ہیں وہ ہماکت بھی اس کی بڑی ہوتی ہے ہوتیلز میں لوگ چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں اور بندے کے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کتنے لوگ ہیں جن کے لیے دو وقتی روٹی مسئلہ بنی ہوئی تو وہ چند اس کی صفات ایسی ہیں جو مجھے اپنے حالیہ کسی اور حکمران میں دکھائی نہیں تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوازلی کو کیا کرنا ہے تو سب سے بڑے صوبے کا بھی چیف منسٹر رہا لیا اتنی باہر پھر آپ کے بھائی وہ دیفنیٹلی نیا شہباز شریف کو میں نے زندگی میں کریٹسائزی نہیں کیا اپریشیٹ بھی کیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ان کی اپنی کانٹریبیشن تھی پرفارمنسی تو تم نے تین بار وزیراعظم رہا کہ تم کتر پہنچا گئے اس ملک کو اسی طرح باقی جو لوگ ہیں اپنا اپنا ایسا اور میں یہ بات مجھے کوئی انٹائی ڈیموکرسی کہے کچھ ہی ہمارے ہاں یوب خان سے لے گئے پروید مشرف صاحب تک کیا دوار میں نے لوگوں کو پرسکون دیکھا دکھوں میں ٹیکنیکل پہیلیاں نہ بجوائیں مجھ سے میں دیکھ رہا ہوں اگر ایک کومن مین آسودہ ہے بے روزگاری کا گراف نیچے گیا ہے لوگ ہسی خوشی رہنے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں کفٹبلی پوری ہو رہی ہیں تو میرے لیے گوڈ کارمنٹ میرا بس کورننس کا میں نے ان کو چاٹ رہا ہے سو ایسی بات نہیں ہے کہ میں بات نہیں سنتا میں تو اس کے خلاف بات کر بھی دیتا ہوں پلیس یہ آپ تھوڑی سی آپ وہیں ہیں میرے اس سے زیادہ بھی کہنے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کا حق بنتا ہے یہاں آپ تھوڑی سی نا میرے ساتھ شاید زیادتی کر گئے تینکیو موسیقی تینکیو 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 موسیقی